میرے دوستو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اب شیب یا بھی تعلیب کے کچھ ہی دن بعد کچھ ہی عرصہ بعد اس دنیا سے جانے لگی ہیں اور میرے دوستو حضرت خدیجہ کے بارے میں تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ سنایا ہے کہ یہ کیسی خاتون تھی اللہ کی پیغمبر جب باہر سے پرشان ہو کر آیا کرتے تو حضرت خدیجہ تسلیہ دیا کرتی تھی تھوڑی سے میں حدیثیں آپ کو سناوں گا اس لیے کہ آج یعنی کہ حضرت خدیجہ کی وفات کا ذکر ہوگا پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ کا ذکر نہیں آگا کیونکہ یہ یعنی کہ ادھر دس نبیوی کے اندر ان کے وفات ہو گئی ادھر میں دو تین حدیثیں آپ کے سامنے عرض کروں گا ان کی شان پر پہلی حدیث امام بخاری رحیم اللہ نے ذکر کی حدیث حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کی پیغمبر نے فرمایا ایک دن میں اپنے حجرے کے اندر تشریف فرما تھا اتنے میں حضرت خدیجہ میرے لئے کھانا بنا رہی تھی ان کے ہاتھ میں ایک برطن تھا اور اس برطن میں کچھ سالم بھی موجود تھا اتنے میں میرے پاس حضرت جبریل امین حضرت جبریل امین سلام اللہ علیہ تشریف لائے اور فرمایا اللہ کے پیغمبر یہ جو خاتون آپ کے پاس آ رہی ہے یہ جب آپ کے پاس آئے گی تو آپ نے اس کو ایک جملہ کہنا ہے آپ نے کہنا ہے اے خدیجہ تجھے تیرا رب اور جبریل امین سلام کہتے ہیں سبحان اللہ کیسے خاتون ہے جس کو اللہ کے سلام آ رہے ہیں اور دوسری حدیث میں یہ بھی الفاظ ہے کہ آپ نے سلام بھی کہنا ہے اور آپ نے یہ بھی کہنا ہے کہ رب العالمین نے آپ کے لئے جنت میں ایک محل بنایا ہے جو یگانہ موطیوں سے بنا ہوا ہے رب العالمین آپ کو وہ محل عطا فرمائیں گے تیسری حدیث اللہ کے پیغمبر نے فرمایا پچھلی ساری امتوں میں سے ساری عورتوں پر اللہ نے حضرت مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ کی ماں کو فضیلت دیا ہے لیکن اب اس زمانے میں رب العالمین نے سارے جہانوالوں پر حضرت خدیجہ کو فضیلت دیا ہے اسی حدیث کی وجہ سے اسی حدیث کی وجہ سے حضرت خدیجہ حضرت فاطمہ سے بھی افضل ہیں حضرت عائشہ سے بھی اور جتنی بھی یہ نہیں کہ نبیر اسلام کے ازواج متحرات ہیں سب سے افضل خاتون جو ہیں وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی پچیس سال کارسہ آمین کے لال کے ساتھ رہی ہیں اور میرے دوستو جو مشکل وقت میں انسان کا ساتھی بنتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں بھولتا آسانیوں میں تو انسان کے ساتھ دشمن بھی بن جاتے ہیں دوستو میرے دوستو آج جو لوگ آپ کو سمجھاتے ہیں نا کہ یہ کام نہ کرو اس میں جان کی امان نہیں ہے یہی کل لوگ میدان سے باہر کھڑے ہو کر آپ کے لئے تالیاں بجاتی ہیں میرے دوستو میرے استاذ نے ایک مرتبہ میرے کندے پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہی تھی کہ منیب یہ الفاظ سال جی نے مجھے میری آج تک میرے کانوں میں یہ بات گونج دیا اگر پوری دنیا مشرق کی طرف بے رہی ہو اور وہ دنیا حق پر نہ ہو وہ دنیا باطل پر چل رہی ہو ساری دنیا کے بہاؤں کو چھوڑ دینا مغرب کی طرف چل پڑنا خدا کی قسم تجھے تیرا رب کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا یہ اللہ کا قانون ہے اگر آپ حق پر آئے نا تو پوری دنیا جیدر مرضی جائے جائے لیکن آپ نے دوسری طرف چلنا ہے پانی کے بہاؤں کے ساتھ چلنا تو بہت آسان ہوتا ہے لیکن پانی کی اوپر کی طرف چلنا وہ بڑا مشکل ہوتا ہے میرے دوستو جو انسان کا ساتھی مشکل وقت میں انسان کا ساتھ دیتا ہے وہ کبھی نہیں بھولتا حضرت خدیجہ نے اللہ کے پیغمبر کا اس وقت ساتھ دیا تھا جب اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہوا کرتا تھا اس لیے آپ آخری عمر میں اور آخری دنوں میں حضرت خدیجہ کو بہت زیادہ یاد کیا کرتے تھے حضرت عائشہ پھر فرمایا کرتی ہے کہ میں اللہ کے پیغمبر کو کہا کرتی تھی اللہ کے پیغمبر وہ بوڑی خاتون جس کے رخصار سرخت تھے کیا اس کے سوا اس دنیا میں کوئی عورت نہیں ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے جب میں یہ بات کہا کرتی تھی تو اللہ کے پیغمبر حضرت خدیجہ کی اور زیادہ تعریفیں کیا کرنے لگتے تھے جب یہ بات کہتی ہے حضرت خدیجہ کی اور صفات بیان کرتے ہیں اور حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر جب بھی کبھی کوئی جانور زبا کیا کرتے تھے تو حضرت بلال کو پاس بلاتے اور فرماتے بلال یہ گوشت لے جا اور خدیجہ کی سہیلیوں کو دے کر آ حضرت خدیجہ کی سہیلیوں کے ساتھ اس نے سلوک کیا جا رہا ہے اور میرے دوستو جب غزوہ بدر ہوا نہ قیدی آگئے ان میں ایک قیدی تھے جو نبیل اسلام کے داماد تھے اس وقت مسلمان نہیں ہوئے ابو العاص یہ حضرت زینب کے خامن تھے یہ بھی قیدی بن کر آگئے اب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا یعنی وہ فیصلہ یہ ہوا اسی سولہ توبہ میں ذکر ہے کہ حضرت عمر نے کہا کہ ان قیدیوں کو قتل کر دینا چاہئے حضرت ابو بکر نے اور نبیل اسلام کا مشورہ ان دونوں کا مشورہ یہ تھا کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہئے لیکن بعد میں اللہ نے حضرت عمر کے مشورے کو ترجیح دی حالانکہ آپ دیکھیں ایک طرف نبیل اسلام کا مشورہ ہے کہ ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا چاہئے اور ابو بکر اور باقی مسلمان بھی حضرت عمر دوسری طرف تھے وہ کہتے تھے کہ ان سب کو قتل کر دینا چاہئے جتنے بھی ہیں اس میں حضرت عمر کے رشتدار قریبی رشتدار بھی تھے ان کے بینوئی تھے ان کو بھی انہوں نے کہا ان کو قتل کرو جس جس کا رشتدار ہے نا وہ اس کے حوالے کرو وہ اس کو قتل کرو بعد میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہیں کیا ہو گیا مسلمانوں مَا كَانَ لِنَبِيٍ اَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَ حَتَّى يُسْخِنَ فِي الْأَرْضِ تُرِيدُونَ عَرَزَ الدُّنِيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةِ کہ تم نے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا تم دنیا کا مال چاہتی اللہ تو آخرت تمہیں دینا چاہتا ہے تو اللہ تعالی نے حضرت عمر کے مشورے کی تائید کی وہ ایک الارک بات ہے تو اب فدیہ یعنی کہ دیے جا رہا ہے جو جو یعنی کہ ان کے کافروں کے جو رشتدار تھے وہ فدیہ دے رہے ہیں اور اپنے رشتداروں کو چھڑا کر لے کر جا رہے ہیں اتنے میں جو عبو العاج تھے نبیل اسلام کے داماد ان کا جو فدیہ آیا نا تو وہ ایک ہار تھا وہ حضرت زینب نے اتار کر دے جا تھا کہ یہ فدیہ ہے اور میرے خامد کو رہا کیا جائے جب نبیل اسلام نے وہ ہار دیکھا نا تو وہ ہار حضرت خدیجہ نے اپنی بیٹی حضرت زینب کو دیا تھا ان کے نکاح کے وقت اس وقت رسول اللہ کی آنکھوں سے آنس ہوا گئے اور فرمایا میرے صحابہ اگر آپ مجھے اجازت دو تو میں یہ ہار واپس کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی ہے حضرت خدیجہ کی نشانی ہے تو صحابہ اکرام نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ کا رسول جس طرح آپ فرمائیں تو یہ بھی ایک بات ہے میں اسی لئے کہہ رہا ہوں کہ جو انسان کا ساتھی مشکل وقت میں ہوتا ہے وہ کبھی نہیں بولتا اللہ کے بغمبر کہا کرتے تھے وا خدیجہ او اینہ مثل خدیجہ او وا خدیجہ او اینہ مثل خدیجہ او ہائے میری خدیجہ تجھ جیسا بلا کون ہے میری خدیجہ میرے دوستو شیبی ابی طالب کے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حضرت خدیجہ کی وفات کا وقت آ گیا اللہ کے بغمبر یوں پاس بیٹھے ہیں حضرت خدیجہ کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا ہوا ہے اور اللہ کے بغمبر کہہ رہے ہیں خدیجہ تو بھی مجھے چھوڑ کر جا رہی ہے حضرت خدیجہ آگے سے کہتی ہیں اللہ کے بغمبر اس دنیا میں سے ہر انسان نے تو جانا ہی ہے لیکن مجھے فکر اپنے جانے کی نہیں ہے میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میرے جانے کے بعد آپ کا خیال کون رکھے گا میرے جانے کے بعد آپ کا کون خیال رکھے گا اس کے بعد پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت خدیجہ کے بعد جس خاتون سے شادی کینا وہ حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ آنا تھی یہ دس ہجری تقریباً دس ہجری کہہ رہا ہوں دس نبوی تک یہ واقعات پیش آئے جو میں نے تھوڑے تھوڑے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين